دوستو آج ایک بہت انٹریسٹنگ بات بتاؤں گا آپ کو معلوم ہے ہر کو دو چیت چاہیے چاہیے ایک تو ہیلتھ چاہیے اور ایک پیسہ چاہیے تو آدمی مجھے پوچھتے سر پیسہ چاہیے بول تو دیا کیا کریں کہ پیسہ آ جائے پیسہ آنا مطلب آپ کے پاس جمع ہو وہ ہے پیسہ تو وہ پیسہ کیسے بڑھے اس کے اوپر چھوٹا سا ٹیپس دینا چاہتا ہوں یاد رکھے پیسہ آتا ہے اور خرچہ ہوتا ہے دونوں کی بیچ کا بیلنس بنانا ہوگا مطلب انکم بڑھے اور خرچ گھٹے اب اس کے لئے دونوں میں ایک تھوڑا سا ٹیپس دیتا ہوں انکم بڑھانے کے لئے دیکھیں ہر کوئی اپنے اپنے فیلڈ میں ہے انکم تو سب کو بڑھانے کا گنجائز ہے کیونکہ اوپر زیادہ انکم بڑھے بھی آپ کے فیلڈ میں لو انکم بڑھے بھی ہیں تو جو زیادہ انکم بڑھے ہیں ان میں کیا خاصیت ہوتا ہے کہ ان کے پاس پیسہ ہوتا ہے ان کا انکم کیوں بڑھا ہوتا ہے تین چیز ان کو جرورت ہوتا ہے ایک تو کرنے کے لئے پورا افرٹ کچھ بھی کام کرو پورے افرٹ کے سن کرو اور پیشن کے سن کرو پیشن مطلب کرنے میں خوشی ملے پورا افرٹ پیشن یہ نمبر ون ریکوئرمنٹ ہے انکم بڑھانے کے لئے اور دوسرا ہے کبھی بھی آپ گلت کام کر کے آگے بڑھ نہیں سکتے صحیح کام ہی کرنا پڑے گا اور تیسرا پیسہ انکم بڑھانے کے لئے ضرورت ہے کہ آپ کو ہر بخت یہ کوشیز کرنا چاہیے کہ اپنے کمفرٹ جون سے بہار جائیں جیسے آپ انکم کر رہے ہو بہت اچھا چل رہا ہے آپ کو اسے سانتی نہیں رکھنا ہے اور تھوڑا بڑھانا ہے اور تھوڑا بڑھانا اور تھوڑا آؤٹ او دو وے جا کے کام کرنا ہے تب آپ کی جا کے آگے بڑھنے کے چانسز بڑھیں گے آدمی کمفرٹ ہو جاتا ہے بس میرے پاس آگے اتنا انکم بہت ہے پھر کبھی نہیں بڑھ پائیں گے تو یہ تین چیز کو دھیان رکھنا ہے اور خرچ کٹانے کے لئے آپ کو ایک ہی سنکل ایمپورٹنٹ ٹیپ ہے وہ کیا ہے کہ آپ کو نیڈ اور نائس پہ فرق سمجھنا ہے نیڈ ہوتا ہے جو آپ کے لائف میں ایک دم ایپسولیوٹ جرد ہوتا ہے جیسے کھانا ہے کپڑے ہیں جوتے ہیں سابون ہے تیل ہے بچوں کا ایڈوکیشن یہ نیڈ ہے اور نائس ہوتا ہے کہ اور اچھا ہوتا تو کیسا رہتا آپ کے پاس سائیکل ہے آپ اچھا سائیکل خریبنا چاہتے آپ کے مور سائیکل ہے آپ اور بھی اچھا چاہتے ہو آپ کے پاس گاڑی ہے اور بھی اچھا چاہتے ہو یہ جو نائس والا چیز آپ کے کپڑے ہیں ٹھیک ٹھاک آپ اور اچھا چاہتے ہو سادی میں اور اچھا ریزائنر خریبنا چاہتے ہو یہ اور اچھا والا چیز بند کر دی جسے کم ملتے ہیں نائس تو جس دن آپ نیڈ کا خرچہ کرنے لگ جاؤ اور نائس کو کٹ کرتے رہیں تو آپ کا خرچ کافی کم ہو جائے گا اور یہ جمع کرنے کا سب سے بڑا آپ کا انکم بڑھ رہا ہے اور ادھر خرچ کم کریں گے تو آپ ایکومولیٹ کریں گے میں خلاف ہوں انکم کے جگہ میں آپ لون لے لو آپ کے پاس انکم ہو نہیں رہا ہے لون لے لو اور لون لینے کے بعد آپ پھر اور دلدل میں فستے جاؤ گے میں نے کسی بہت انوبوی آدمی سے پوچھا تھا سر کتنا لون لے سکتا ہے آدمی بولا سر بیس پرسنٹ آف یور اون ورث آپ کے پاس اگر ایک لاکھ ٹوٹل آپ کی ورث ہے تو بیس ہزار کا لون آپ لے سکتے ہو اگر دس لاکھ ہے تو آپ دو لاکھ تک کا لون ایفورڈ کر سکتے ہو اس سے زیادہ نہیں اور اگر لون لیا میں تو لون چاہتا ہی نہیں ہو بگر لینا پڑا تو یہ کوسس کریے آپ کے انکم کا مور دن دس پرسنٹ اس کا انٹریسٹ نہیں ہونا چاہیے آپ کو جو ای 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 دینا ہے وہ دس پرسنٹ سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے اگر یہ دو تین چیز دھیان رکھیں گے آپ کے پیسہ رہے گا اور پیسہ اگر رہتا ہے آپ کے من میں سانتی رہے گا اور سٹریس کم رہے گا سٹریس کم ہونا ہر لائفٹائل ڈیزیز کے لیے جو رہتا ہے ہرٹ کی بیماری ہو چاہے ڈائیبیٹیز ہو چاہے کوئی بھی بیماری ہو سٹریس کم رہنا چاہیے بہت جروری ہے تو یہ آج کے لیے یہیں پہ رکھتا ہوں اس ویڈیو کو آپ جرور لوگوں تک بھیجئے شیئر کیجئے میں جانتا ہوں اس سے بڑیا ایڈوائز کوئی دہی نہیں سکتا ہے اتنی سمپل باتیں ہیں ہر کے دیماند میں بیٹھ جانا چاہیے میرا نام ڈاکٹر بیمال چھاہ جڑے ہارٹ کا ٹریٹمنٹ کرتے ہیں ہم لوگ بائی پس سجری انجو پلاسٹی کے بغیر اور ان کو لائف سٹائل خان پین سٹریس مینجمنٹ یوگا سے ٹریٹ کرتے ہیں اس کے سنگیلوپیتھی کی دبائی بھی دیتے ہیں کچھ مشینیں بھی یوز کرتے ہیں تو ہرٹ کے بارے میں میری ویڈیوز جرور آپ سنیے گا اس ویڈیو کو جرور لائک کریے گا تینکیو